بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس امین فا الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پوچھاتا ہے اس حدیث ممارکہ میں خلقِ خدا کو بھلائی کا درس دیا گیا ہے اسلام خیر خائی کا دین ہے جو دوسروں کی بھلائی اور غم خساری کا درس دیتا ہے اسی طرح مسکرا کر کسی سے ملنا بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے اس حدیث ممارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ شخص جو خلقِ خدا کو نفع پوچھاتا ہے اور دوسروں کے فیدے کے لئے کام کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے بہتر ہے سورت حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی کا شکار ہوں دوسروں کو فیدہ پوچھانا اور ان کی بھلائی کے لئے کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے اپنی جان مال اور اپنی ذینی صلائیتوں سے دوسروں کو فیدہ پوچھانا فیدہ پوچھانا بہت بڑی نیکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو لوگوں کے فیدے کے لئے اور وہ شخص جو لوگوں کی بھلائی میں سبکت لے جاتا ہے جو لوگوں کی بھلائی میں سبکت لے جاتا ہے قیامت کے روز کوئی بھی شخص کسی عمال کی بدولت ثواب مجھ سے نہیں بڑھ سکتا سوائے شہید کے اسی طرح پڑوسیوں کا خیال لکھنا ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ان کی بھلائی کے لئے کام کرنا مشکل کے وقت ان کے کام آنا ایک بہت بڑی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہت خوش ہوتے ہیں اس حدیث ممارکہ میں اس حدیث ممارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کی بھربور کوشش کرنی چاہیے شکریہ